موسیقی مانے خصوصی شرکت کی آپ کا بتا دیں کہ یہ سالانہ سربراہی اجلاس بعض سر رہنماؤں سنت کے ماہرین اور پکری رہنماؤں کو کاروبار خیالت اور حکمرانی میں اُبھرتے ہوئے روح جانات پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے گھٹھا کرتا ہے چیف نیسر ریونٹرڈی نے اپنے خطاب میں اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے اور ریاست میں جدت کو فروغ دینے میں موسر خیالت کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے تلنگانہ میں انٹرپرنیرشپ کو فروغ دینے اور کاروبار ماہولیاتی نظام کی حمایت کے لئے حکومت کے ذریعے اٹھائے گئے مختلف اخزامات پر بھی باتشیت کی انہوں نے مستقبل کے رہنماؤں کی تشکیل میں آئی ایس بی جیسے تعلیمی اداروں کے کردار پر بھی روشنی ڈالی جو ریاست کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے نوجوان کاروباری افراد اور مختلف شعبوں سے وابستہ رہنماؤں کی بھی خوصلہ افضائی کی کہ وہ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور ایک متحرک محشیت کی تعمیر کے لئے استفادہ کریں سمیٹ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائیہ شخصیات کی خیادت میں مباہد سے بھی ہوئے پینل سیشنز بھی کیے گئے شرکہ کو خیادت کے چالنجز اور حکمت عملی پر بھی نقطہ نظر پراہم کیے گئے سمیٹ میں چیف نیسٹر ریونترٹی کی موجود کی کاروباری افراد کے ساتھ رابطے اور تلنگانہ میں پائیدار ترقیق کو فروغ دینے کے لئے حکومت کے عظم کو اجا کر کر رہی تھی شرک نگر علاقے میں پولیس نے گروپ ان کے امیدواروں کی پریس کانفرنس کی کوشش کو ناکار بنا کر کئی امیدواروں کو حراست میں لے دیا اشوک نگر علاقے میں اتوار کو اس وقت کشید کی پھیل گئی جب حیدبات پولیس نے گروپ ان کے امیدواروں کی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی احتجاجی صافیوں سے بات کرنے کی تیاری کر رہے تھے پولیس حرکت میں آئی اور انہیں نامانگاروں سے بات کرنے سے روک دیا امیدواروں کو پولیس کی گاڑیوں میں تھکیل کر انہیں پولیس ٹیشن منتقل کیا گیا ہے کچھ نے نامانگاروں کو بتایا کہ جیو انتیس کی وجہ سے ان کے زندگی برباد ہو جائے گی وہ چیف نیسٹر سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے مسائل سنے جائیں اور متنازات جیو انتیس کو برخواست کیا جائے احتجاج کرنے والے امیدواروں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف نیسٹر کی اپیل کے باوجود پولیس کی جانب سے ان پر لاتی چارج کیا جا رہا ہے اشوک نگر میں امن اومان کو برخواست رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی ہے ہائیڈرا کی کمیشنر ایوی رنگانات اور چافک کے ایڈیشنر کمیشنر ویشو پرساد نے لکڑی کا پول اور راج بھون علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے علاقوں میں پانی بھنے اور چافک کے مسائل کا جائزہ لیا لکڑی کا پول اور راج بھون جیسے علاقوں میں موسمِ برساد میں پانی بھر جانے اور چافک کے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہائیڈرا کمیشنر ایوی رنگانات اور چافک کے ایڈیشنر کمیشنر پی ویشو پرساد نے ہفتے کو دونوں علاقوں کا دورہ کیا دریاسنا پرانے نالوں کی حالت کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر ان نالوں کی بحالی کی ہدایت جاری کی گئی دریاسنا برساد کی موسم میں درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی تبادلائے خیال کیا گیا بعد ازنا ٹیم راجبہ ون روڈ پہنچی جہاں پر بارش کے پانی کو روکنے کے لیے موجود دھانچے کا جائزہ دیا گیا بتایا گیا ہے کہ اس دھانچے کی مدد سے پانچ سنٹیمیٹر تک بارش کے پانی کے سلاب کے خطرے کو کم کیا جاتا ہے دریاسنا ایک منصوبہ بھی بنایا گیا تاکہ سلسلے میں مزید پیش رفت کی جا سکے ہائیڈرا کی کمیشنر اور ٹرافک کے ایڈیشنل کمیشنر کے مطابق اس دورے کا مقصد حیدرباد کی کسی بھی سڑک کو سلابی پانی کی وجہ سے ڈوبنے سے روکنا ہے سکندرباد کے متعالمہ مندر کا دورہ کرنے والے بی جے پی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کو پولیس نے نظر بند کر دیا بھارتی اور جنتہ پارٹی کے مل ایٹی راجہ سنگھ اتوار 20 اکتوبر کو سکندرباد کے متعالمہ مندر کا دورہ کرنا چاہتے تھے جہاں پر گزشتہ روز احتجاجیوں پر لاتھی چارج کیا گیا تھا لیکن پولیس ان کے گھر پہنچی اور انہیں نظر بند کر دیا راجہ سنگھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کانگرس حکومت انہیں سکندرباد کے متعالمہ مندر جانے سے کیوں روک رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت انہیں خاموش کرانے کے لیے دارو سلام کے احکامات پر عمل کر رہی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ ان کے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں وہ بہت جلد مندر جائیں گے اور متعالمہ سے آشیبات حاصل کریں گے اویو لیڈر موتی لال نائک نے کہا کہ جیو انتیس اے سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتی امیدواروں کی حفوق چین لیتا ہے ہمیں اپنی لڑائی بن نہیں کرنی چاہیے انیمپلائیمنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما موتی لال نے گاندی بھون کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اس موقع پر موتی لال نے لوگوں سے گروپن کے امیدواروں کے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر بات جیت کی ان کا کہنا تھا کہ جیو انتیس اے سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتی امیدواروں کے حقوق چین لیتا ہے اس جیو کی وجہ سے کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لہذا انہوں نے تمام بیرزگار امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر دھرنا منظم کریں اور پورا من ماحول میں احتجاج کریں یہ جیو ایس ایس ٹی بی سی اور اقلیتوں کے حقوق کو چینے کی اجازت دیتا ہے آپ کے بتا دیں کہ گروپن کے امیدواروں کے احتجاج کے فیش نظر گاندی بھون کے آس پاس پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے بھارت راشتر سمیتی کے صدی پیٹ اپنے اسمبلی حریش راو منہ کنڈروں میں منقض الائی والائی پرگرام میں شرکت کلی پہنچے بی آرس قائدین اور کارکودان میں ان کا پرتفاق استقبال کیا ذراہ نے بتایا ہے کہ منہ کنڈروں حلقے میں بی آرس آتمیاں سمیلن کی جانب سے الائی والائی پرگرام منقض کیا گیا بھارت راشتر سمیتی کے صدی پیٹ اپنے لے حریش راو نے اس پرگرام میں بطور مہمانی خصوصی شرکت کی منہ کنڈروں حلقے کے توٹہ پلی میں منقض پرگرام میں حصہ لینے کے لیے پہنچے حریش راو کا پارٹی خائدین اور کارکودان کی جانب سے پرتفاق استقبال ہوا ذلک کمران بھی معاصف آباد میں بی آرس پارٹی خائدین اور کسانوں نے حکومت کے خلاف احتجاجی مزاہرہ کیا تلنگانہ حکومت کی جانب سے رئیت بھروسہ کی تحت پندرہ ہزار روپی دینے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر آج ریاست بھر میں بی آرس پارٹی کی خیادت میں کسانوں نے احتجاج کیا ہے ذلک کمران بھی معاصف آباد میں بھی قومی شہرہ پر بس ٹیشن کے روبرو ایک احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا جس میں رکھنے اسمبلی آصف آباد کووہ لکشمی پارٹی کے خائدین اور کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا اس موقع پر کووہ لکشمی نے کہا کہ کانگرس حکومت انتخابات میں ریاست کی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے برسر افیدار آئی ہے اور ریت بھروسہ کی تحت پندرہ ہزار روپی دینے کا وعدہ کرنے والی حکومت نے آج تک اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ریاست کے کسان مایوس ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک ریاستی حکومت انتخابات میں کیے گئے وعدہ کو پورا نہیں کرے گی بھارت راشتر سمیتی قاموش نہیں رہے گی بلکہ اپنے احتجاج کو جاری رکھے گی سپریم کورٹ کی جانب سے مفتی سلمان ازہری کو فوری رہا کرنے کا حکوم دی جانے کے بعد آج ان کی رہائی عمل میں آئی وہ باہی فاظت اپنے آبائی شہر پہنچ گئے سپریم کورٹ نے مفتی سلمان ازہری کی رہائی کا حکوم دیا تھا جس کے بعد وہ جیل سے باہر آئے ہیں گجرات حکومت کے متعدد دلائل کے باوجود عدالت عزمانے فیصلہ سناتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکوم دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مفتی سلمان ازہری کو پہلے ہی گجرات پولیس کے تین مخدمات میں زمانت مل چکی تھی لیکن وہ پاسا ایکٹ کے تحت حراست میں تھے وہ پچھلے نو مہینوں سے جیل میں محروس تھے سپریم کورٹ نے پاسا کے تحت ان کی حراست کو منسوخ کر دیا جس کے نتیجے میں ان کی وڈود راجل سے رہائی عمل میں آئی جیل سے رہا ہونے کے بعد مفتی سلمان ازہری باہفاظت اپنے آبائی شہر پہنچ گئے سابق وزیر و سنت نگر ایمیلے تلسانی سینی واسیادوں نے متعلمہ مندر میں ہوئے احتجاج پر رد مظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مورتی کی توڑ پڑ کرنے والے کو سخت سزا ملنی چاہیے سکنرباد کے متعلمہ مندر کا دورہ کرنے کے بعد سابق وزیر تلسانی سینی واسیادوں نے میڈیا کے نمازوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مندر میں مورتی کو تباہ کرنے والے شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے اس طرح کے واقعات بہت ہی افسوسناک ہیں انہوں نے کہا کہ مخامی لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جا سکے تلسانی سینی واسیادوں کے مطابق مندر کے آس پاس کے علاقوں میں پولس کی ناکابندی کی وجہ سے لوگوں اور طربہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے سب ہی سے سیاست سے بالا در ہو کر مندر میں ہونے والی حرکت کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پورا من ماحول کو خراب کرنے والے افراد کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تحریک مسلم شبان کے زیر احتمام پل جماعتی جوائنٹ آکشن کمیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کے خلاف یوم سیاہ وہ بند منائے کی بند کی تاریخ اور دین کا اعلان پیر کو کیا جائے گا محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان کی صدارت میں میڈیا پلس گن پاؤنڈری میں ایک پل جماعتی جوائنٹ آکشن کمیٹی کا اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں گستاقی کرنے والے ملون نتیانن سرسوتی کے خلاف یوم سیاہ اور بند منانے کا پیصلہ کیا گیا ہے بند کی تاریخ اور دین کا اعلان پیر کو پور کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ بند پور امن اور مسلم بند رہے گا اگر دیگر برادار نے وطن بھی چاہتے ہیں تو وہ اس بند کا حصہ بن سکتے ہیں ذرائے نے بتایا ہے کہ گستاقی رسول کے خلاف یوم سیاہ اور بند نہ صرف تلنگانا بلکہ کرناٹک اور مہراشترہ کی بعض اصلہ جو سابق ریاست حیدرباد کا حصہ ہوا کرتے تھے ان کا بھی آہادہ کرے گا میڈیا کرمائنوں سے بات کرتے ہوئے کانوینر محمد مشتاق ملک نے کہا کہ گستاق رسول کے مسئلے پر مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے یا مسلمانوں کے ایمان اور موت وہ زندگی کا مسئلہ ہے بند اور یوم سیاہ سے مطالق دو دن بعد گائیڈ لائنز بھی جاری کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ملک میں وقفے وقفے سے شان اقدس میں گستاقیاں کی جا رہی ہیں اسے مزید برداشت نہیں کیا جائے گا مرکزی اور ریاستی حکومت ان گستاقوں کو دستور و خانون کے روشنے میں گرفتار کر کے اگر کیفری کردار تک نہیں پہنچا سکتی تو مسلمان اپنی زندگیاں خربان کر دیں گے مشتاق ملک کا کہنا تھا کہ ملک کے چوبیس ایمپیز اگر گستاق رسول کو سزا نہیں دیرا سکے تو انہیں جاہیے کہ وہ پارلیمنٹ سے مصطفی ہو جائیں انہوں نے کہا ہے کہ یوم سیاہ اور بند کے بعد بھی اگر گستاق رسول سخت خانون کے تحت گرفتار نہیں کیے گئے تو جوئنٹ ایکشن کمیٹی میلین مارچ کرے گی احتجاجی دھرنا منظم کرے گی اور غیر مسلم بھائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صیرت سے مطالع کتاب کے تقسیم کرے گی تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کر سکیں وزیر زیرات تنبلہ ناگش پر رو کے جانب سے رئیت و بھروسات سے مطالع کیے گئے اعلان کے بعد آج ریاست بھر میں کسانوں نے احتجاج درج کروایا بھارت راشتہ سمیتی کے کارگزار صدر کیٹیا نے اطوال کو ریاست بھر میں احتجاج کی کال دی تھی کسانوں اور بیارس پارٹی کے خائدین نے جیاست کے مختلف انزلہ میں حکومت اخلاف مظاہرے کی محبوب نگرزلے کے چنہ چلتہ کنٹا منڈل کے پاردی پور گاؤں میں کسانوں اور بیارس پارٹی خائدین احتجاجی مظاہرہ کیا نظم آباد کے آرمور منڈل میں پارٹی خائدین اور کسانوں نے رئیت و بھروسہ کے لیے رقم فراہم کرنے کا مطالعہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گجبیل حلقے کے دوڑی ڈا میں بھی بیارس پارٹی کی حیادت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے حلقہ سملی محش پرم کی امیلے سبیتہ اندر اڈی کی دعایت پر بیارس پارٹی خائدین نے کسانوں کے ہمراہ امبیٹ کر چوراہے پر احتجاج کیا امبیٹ کر کے مجلسے میں کوئی ایک یاد داشت پیش کی گئی دریاسنا وزیر اعلیٰ تعالیٰ وطی پتلا جلائے گیا نل گنڈا زلے کے چندور میں بھی بیارس پارٹی کی خیادت میں کسانوں نے دھرنا منظم کیا نارے لگائے اور حکومت سے رہیتو بھروسہ کی رخم جاری کرنے ہم تھالبہ کیا دلہ ورنگل کے نیل سیم پیٹ میں بھی کسانوں نے احتجاج درج کروایا جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرین سینئر اورٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آرہستہ کورپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے وزیراعلا ریون ریڈی نے کہا آئے کہ بار بار امتحانات ملتوی ہونی کی وجہ سے طلبہ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں طلبہ کئی برسوں تک کوچنگ سنٹرز اور لیبرریز کے لیے چکر لگایا کرتے تھے اور امتحانات کی تیاری کرتے تھے لیکن امتحانات ملتوی ہونی کی وجہ سے انہیں روزگار اور ملازمتوں کے مواقع نہیں ملتے تھے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر پریشان رہتے تھے وزیراعلا نے پولیس اکڈمی میں پولیس جوٹی میٹ کے اختتامی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو چند سیاسی جماعتوں کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے نامپلی کے مجلسی رکنے اسمبلی محمد ماجد حسین نے فیروزگاندھی نگر کے ساتھ ساتھ ویجے نگر کالونی ڈیوزن میں مختلف ترخیاتی کاموں کا مہینہ کیا کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا اور کاموں کی جند تکمیل کی ہدایت دی اس موقع پر ڈاکٹر خاسن کارپوریٹر کے علاوہ اقتدائی مجالس کے صدور و معتمدین اور کارکنان موجود تھے جمنا ندی میں زہریلا جھاگ تیرتا ہوا دیکھا گیا زہریلا جھاگ کی ایک موٹی تین ایک مرتبہ پھر دریائے جمنا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس سفید جھاگ کی وجہ سے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی جنہوں نے اسے دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا بودھن میں خاتون کی استعمال اسمتریزی کا واقعہ پیش آیا بودھن کی رہنے والی چھتیس سالہ خاتون جمعہ کو خریداری کے لیے نظام وعد آئی گی تھی اور رات کو بودھن جانے کے لیے بس اسٹانٹ پر رکی بچپلی کے آٹو ریورس نے اسے یہ کہتے ہوئے وہاں آٹو میں بٹھا لیا کہ بودھن پر وہ چھوڑ دیں گے اور بودھن کے بجائے وہ اسے بچپلی کے طرف لے گئے چاروں نے ویران علاقے میں خاتون کی اسمتریزی کے اور وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے بتاثرہ کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا صدر سوشلسٹ پارٹی آف انڈیا تی تھامس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور خودورزی کی سیاست کا جلد خاتمہ ہوگا سوشلسٹ اور جمہوری اقدار کا تحفظ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اپنی شکست کی طرف خدم بڑھانا شروع کر دیا ہے پچھلے پارلیمانی انتخابات اور حالی عظمی انتخابات کے نتائج سے یہ بات واضح ہو چکی ہے خصوصا جمہور کشمیر اور دیگر پارلیمانی و اسمبلی حلقوں کے زمین انتخابات میں سوشلسٹ پارٹی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک ساتھ لانے اور بی جے پی کے خلاف متحدہ محاج بنانے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی گئے انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ دارانہ نظام اور غیر جمہوری طریقوں کا بول بالا ہے جس کی وجہ سے سرمایہ دار طبقہ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار پر خابص ہونا چاہتا ہے ڈیلی کے روحنی کے پرشاند ویہار علاقے میں صبح میں سی ارپی فسکول کے باہر دھماکے کی آواز سنے گئی اس سواقع کی تلعہ کے ساتھ ہی پولیس اور ایف ایسل کی تی میں وہاں پہنچ گئی سیکریٹریٹ میں داخل ہونے گروپ ون کے امیدواروں کی کوششوں کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گروپ ون کے امیدواروں کو گرفتار کر لیا اس موقع پر گروپ ون کے امیدواروں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان کے سیل فونز بھی چھین لیا اور ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی شکایات درج کروانے کے لیے سیکریٹریٹ آئے تھے لیکن سیکریٹریٹ میں داخل ہونے سے انہیں روک دیا گیا نویڈا کے کیمری جسکول میں تین سالہ لکی کی اسمتریزی کا واقعہ پیشا اس واقعے کے خلاف والدین اور لڑکی کے رشداروں کی کسی اعتداد نے اسکول کے باہر پہنچ کر اتجاج کیا یہ اتجاجی اسکول کے پرنسپل سے ملنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی بالا علاقوں میں شدید بارش اور پانی کے بہاو کے بعد پرکاشم بیرچ کے ستر دروازے کھول دیئے گئے اور پانی کو چھوڑا گیا دیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا کہ ایک اشارہ ایک آٹھ لاکھ کیوزک پانی نیچلے علاقوں میں چھوڑا گیا اسے دوران دریائے کرشنہ کے تاس کے علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس کر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ وہ دریائے کو قبور نہ کریں صاحب خریہ ستی وزیر جگدیس رڈی نے قریب کے سیزن کلی کسانوں کو ریتو حروسہ اسکیم سے متعلق خریہ ستی وزیر ناگی شرعوں کے بیان کی مذہمت کی وہ نے کہا کہ کسانوں کی جانب سے حکومت کے خلاف جو دو جو ناگوزیر حکومت کو وعدے کے مطابق اس اسکیم کا فائدہ کسانوں کو پہنچانا چاہیے اندربدیش میں پٹرول حملے کی شکاہ لڑکی کی علاج کے دوران موت ہو گئی تڑپا جلے کے بدویل سے تعلق ہونے والی یہ لڑکی علاج کے دوران ریمز اسپتال میں چل بسی وشتہ روز طالبہ پر ویجنیش نامی نوجوان نے پٹرول ڈال کر آگ لگا دی پولیس نے ملجم کو حراست میں لے لیا لڑکی نے پولیس کو دیئے بیان میں کہا کہ ملجم نے شادی کے لیے دباؤ ڈالنے پر اس پر حملہ کیا تھا ارازیات میں مبینہ بیجابتگیوں سے متعلق کئی شکایات کے بعد ایڈی نے آئی اے سوددار امیہ کمار کو نوٹس جاری کی ہے بی آر سکوت کے دوران بی جے پی اور کانگریس نے دھرانی پوٹل کا غلط استعمال کرنے کے الزامات لگائے تھے آئی اے سوددار کو 22 اکتبر کو پیش ہونے کی ادایت دی گئی ہے سابق رکھنے پارلیمنٹ ایم وی بی ستن آرائنہ کے مکان کی تلاشی رات دیر گئے تک ایڈی کے اہجداروں نے کی ایڈی کے اہجداروں کی مختلف ٹیموں نے کل صبح نو بجے سے تلاشی مہم کا آغاز کیا جو رات دیر گئے تک جاری رہی ان کے مکان کے علاوہ آڈیٹر جی آئی وی اور جی براما جی کے مکانات کی بھی ایڈی کے ٹیموں نے تلاشی لی اور اس تلاشی کے دوران اہم دستاویجات کے ساتھ ساتھ ہارڈ ڈسک بھی ضبط کیے گئے جمعہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں ہاف میراثان کا افتتہ کیا انہوں نے اس موقع پر ان تمام رینرز کا خیر مقدم کیا جنہوں نے ہاف میراثان مکمل گیا انہوں نے سونچا بھی نہیں تھا کہ ہاف میراثان وہ مکمل کریں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے بارہ تا تیرہ کلومیٹر سے زیادہ کبھی نہیں دوڑا لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ایک ہاؤس لفظ آئی ہوتی ہے انہوں نے متزمین کو یہ سلسلے میں مبارک بات پیش کی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زہر خان جرمن ٹریند سینئر اوٹھوپیٹک سرجن اینڈ ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیبازم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکہ ڈاکٹرز نمائے خدمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری اڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤن جیسی سہولیات سے آرہستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو